پھل کے مختلف شہر ڈرز اتھے اسلام آباد راول پنٹی اور گردنوہ میں زلزلہ خیبر پخونخا کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کل میں طیبہ کا ویڈ کرتے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ ایک ریکارڈ زلزلی کا مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا شاہینوں کا پلٹ کروار بھارتی سورمہ کو دھول چٹا دی ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں آساف شکن مقابلے کے بعد پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا شکست کا بدلہ چکا دیا بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سکھیاسی رنس بنائے پاکستانی ٹیم نے پانچ کلاری کے نقصان پر آخری اوور میں حدف حاصل کیا رزوان اور نواز کی تہتر رنس کی شراکتداری نے فتح میں اہم حصہ ڈالا محمد رزوان زخمی حالت میں وکٹ پر ڈٹے رہے اکی آون گندوں پر اکھتر رنس بنائے محمد نواز بیس گندوں پر بیالیس رنس کی برخ رفتار اننگز کھیل کر مین آف تا میچ قرار پائے روایتی حریف بھارت کے خلاف جیت پر ملک بھر میں خوشی کی لہر شہر شہر جشن منچلے سڑکو پر نکل آئے پاکستان زنداباد کنارے ڈھول کی تھاب پر بنگڑے آتش بازی مٹھانیاں تقسیم پاک بھارت میچ میں پاکستان کی کامیابی پر آرمی چیف یہ قومی ٹیم کو مبارک بار ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ٹیم پاکستان ہمیں آپ پر فخر ہے شاندار فتح پر کپتان کی بھی قومی ٹیم کو مبارک بار ٹویجر پر لکھا کہ کھلاڈیوں نے مشکل حالات اپنے حساب پر قابو رکھا اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا قوم کو مشکل وقت سے نکلنے کا طریقہ کھلاڑیوں سے سیکھنا چاہیے وزیراعظم جہباز شریف نے بھی پاکستان کا جھنڈا ٹویٹ کر دیا ٹیم کو مبارک بات دی لکھا آپ نے قوم کے دلچیت لیے قوم کے ساتھ مل کر قبضہ گروپ کو ہٹانا ہے بہت جلد حقیقی ازادی کے لیے کال دوں گا آپ سب نے ساتھ دینا ہے عمران خان کا فیصلہ بات میں جل سیام سے خطاب کہا ملک دیوالیا نکل رہا ہے یہ دونوں خاندان تیس سال سے ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں آئیم ایف کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی چار ماہ میں معیشہ تاسمان سے زمین پر آ گئی ہے عمران خان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا تحریک انصاف دو ٹوک موقف پر قائم بیکڈو رابطوں کی تردید کہا ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں فواد چودری نے کہا خفیہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے بات چیت کے لئے صرف ایک شرط ہے انتقابات کا اعلان کیا جائے ملک کے فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے عمران خان کی تقریر اور بول کی ریٹنگ سے حکومت خوف زدہ پیمرہ کا غیر قانونی اقدام عمران خان کی تقریر کے دوران بہاول پور فیصلہ بات شکارپور مٹیاری ملتان سمیت کئی شہروں میں بول نیوز کی نشریات بند حکومت اقدام کے باوجود بول نیوز کی ریٹنگ پر فرق نہ پڑا پی ٹی سی ایل نے حکومت کے منفی حدکنڈوں کی تصدیق کر دی ٹویٹر پر صارف کو جواب دیتے ہوئے کہا بول نیوز کو متعلقہ حکام کے کہنے پر بند کیا گیا ملک میں سیلاف کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں بے رہم پانی مسید 26 زندگیاں نگل گیا امواد 1290 تک جھا پہنچی سندھ میں صورتحال ابتر دادو سہون کو بچانے کے لیے منشت جھیل میں کٹ لگا دیا گیا ریلہ تیزی سے قریبی عبادیوں کے جانے بڑھنے لگا فزیرالہ کا آبائی گاؤں بھی زیر عاب علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کوٹری کے قریب پانچ دہات سلابی پانی کے لپیٹ میں سیکڑوں مکانات ڈوب گئے نواب شاہ سیمنالے میں شگاف مٹیاری کی چندن نہر میں بھی کئی جگہ شگاف کئی دھیار ڈوب گئے بول نیوز سلاب متاثرین کی آواز بن گیا سلاب زدگان کے لئے ملک کے سب سے بڑے چینل پر سب سے بڑی ٹیلیتھون چیرمن سلانی ویلفیہ مولانا بشیر فاروقی کی خصوصی شرکر ٹیلیتھون میں سات کروڑ روپے سے زیادہ جمع مجموعی طور پر بیس کروڑ تک جمع ہو گئے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے